السلام علیکم میں ہوں صحیح شیخ اور آپ کو اپنے چینل پر خوش شاملے کہتا ہوں آپ سے درخواست چینل سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی ضرور پریس کریں ناظرین بل آخر وزیراعظم نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے گو کہ یہ واقعہ گزشتہ سال نومبر یا دسمبر میں ہوا تھا لیکن اس کی ویڈیو چند دن پہلے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی وزیراعظم نے آئی جی اسلام آباد کو فون کی اور ان کو تاقید کی کہ اس وقت کی تفتیش میں یا اس کے مطلق کاروائی کرنے میں کسی بھی قسم کی سستی اور نہ اہلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے یہ ایک اچھی ڈیویلومنٹ ہے اسے عوام الناس کو احساس ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کی جان و مال کو تحفظ حاصل ہے ہم میں سلسلے میں وزیراعظم سے درخواست کریں گے کہ وہ مزید محصر اور سخت قانون سازی کریں تک کہ اس طرح کا کوئی مجرم بھی آئندہ اس قسم کا واقعہ کر کے چھے یا سات ماہ تک دن دناتا نہ پھرتا رہے امید ہے وزیراعظم اور دیگر مطلقہ ادارے اور ہمارے لیجسلیٹرز مل کر کوئی بہتر قانون نکالیں گے اور بہتر قانون سازی کریں گے تاکہ معاشر میں بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پایا جا سکے ناظرین آج کی دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر آج 160 روپے پر ٹریڈ ہو رہا تھا گزشتہ دینوں حکومت کے چند اقدامات کی وجہ سے یہ ڈالر 152-154 پر ٹریڈ ہو رہا تھا اس حصے میں ہماری جو منی چینجر سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں چونکہ ایمپورٹس زیادہ ہو گئی ہے ایمپورٹ بل بڑھ گیا ہے اس لیے ڈالر کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں ایمپورٹ بل تب بڑھتا ہے جب ملک میں منفیکچرنگ ہوتی ہے ایسا نون لیگ کے دور میں بھی ہوا تھا کیونکہ منفیکچرز کے پاس ساری چیزیں دستیاب نہیں ہوتی بہت سا رام میٹیریل ان کو باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے ڈالر بڑھ جاتا ہے ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس سلسلے میں ایکسپورٹرز کو کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب مال اپنا بیرونی ملک مارکیٹس میں بیشتے ہیں تو ان کو کافی اچھا ذریع مبادلہ مل جاتا ہے جس کی ایمپ پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے امید ہے آنے والے دنوں میں بھی حکومت اقدامات کرتی رہے گی تاکہ ڈالر کو کنٹرول میں رکھا جا سکے کیونکہ زیادہ تر ہماری جو چیزیں ہیں وہاہر سے آتی ہیں ہم اتنے ایکسپورٹز نہیں کرتے زیادہ ایمپورٹ ہی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں ڈالر کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کے مناسب سطح پر لانا ہوگا امید ہے وزیر خزانہ اور دیگر مہرین اس بارے میں توجہ دیں گے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم اور میس یوز آف آتھارٹی یہ نیب کا ونین میں ایسی دو پرویجنز ہیں جن کا مخالفین کے خلاف بہت آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ دونوں چیزیں کسی بھی عدالت میں بھی تک ثابت نہیں ہو سکیں جی کہنا تھا سابق ایٹرنی جنرل ارفان قادر کا رات شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیب نے ایسن اقبال کے خلاف ایک بے تکہ مقدمہ بنایا ان کو پانچ چھے ماہ تک بابند سلاسل لکھا لیکن عدالت میں ثبوت پیش کرنا میں یہ لوگ ناکام رہے دوسری طرف آج نیب کے جو کیس بنایا گیا تھا ایسن اقبال کے خلاف اس میں جو ایسن اقبال کی زمانت ہوئی ہے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور گرفتاری کو اخترار سے تجاوز قرار دیا ہے اونرابل جج اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ نیب اس سلسے میں کوئی ٹھوس چہادت بھی پیش نہیں کر سکا اس لیے ایسن اقبال کو زمانت دے دی گئی ضرورت اسمر کی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کی جائے کیونکہ اس حکومت کے صرف ڈیٹھ سال باقی ہیں اگر اگلی ٹرم میں کوئی نئی حکومت آ گئی تو اس حکومت کو بھی نیب کی پیشن بھگت نہیں پڑ سکتی ہیں امید ہیں ہمارے لیجسلیٹرز اور متعلقہ ادارے نیب کے متعلق بہتر قانون سازی کریں گے اور احتساب ایسا ہوگا جو کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی احتساب صرف میریٹ پر ہوگا اسی بہتر نوٹ کے ساتھ اسی اچھے نوٹ کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں بہت شکریہ